بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کا تازہ گلف میوز میں سواگت استقبال ویلکم ہے آپ سب سے گجارش کی جاتی ہے ہمارے سپیشل بلٹن آخر تک دیکھیں جس میں سب سے پہلے حضم معمول میوز ہوگا اس کے بعد موٹیویشن پھر فائنلی آپ کو اس کے اندر سکھ دکھ میں ایک دوسرے کا کیسا ساتھ دے اس کا ایونیس ہوگا آپ لوگوں سے سپیشل گجارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں سے شیئر کریں اور فائنلی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا ہم اس کو ایمپرومنٹ کریں آج چوبیس جماد الاخرہ چودہ سو تریالیس ہجری ہے ستاویس جنوری دوہزار باویس برز جمعرہ تھاز ڈے دوستو آج میں بہت بڑا اعلان کر رہا ہوں کچھ بھی کہنے سے پہلے کچھ بھی نیوز بتانے سے پہلے دوستو میں اپنے چینل کو کبھی بھی ون مین شو نہیں کیا ہمیشہ میں نے لوگوں کو آگے رکھا چاہے وہ خران شریف سکھانے والے ہو چاہے دنیا سکھانے والے ہو چاہے دین سکھانے والے ہو چاہے کچھ بھی بتانے والے ہو چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہو میں ان کے میسیجز کو ان کے آڈیو ویڈیو سارا کچھ عزت احترام ریکس پیکس سے اپنے چینل کے پر رکھتا ہوں رکھتا رہوں گا اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا ویڈیو ہے جس سے لوگوں کا بھلا ہوتا ہو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہو لوگوں کو روزگار ملتا ہو لوگوں کے گھر میں چراغ جلتا ہو یا لوگوں کی پریشانی دور ہوتی ہو تو ضرور آپ مجھے دیجئے وہ آڈیو ویڈیو جو کچھ ہے وہ دیجئے میں انشاءاللہ اپنے چینل کے اوپر as it is without any cut میں لگاؤں گا اگر آپ مجھے لکھے دینا چاہے ہیں لکھے دے سکتے ہیں تصویریں دے سکتے ہیں اس کے اوپر میں انشاءاللہ بات کروں گا لیکن دوستو آپ بھی سامنے آئیے بات کیجئے یہ جب آپ بات کریں گے تو آپ کو public speaking میں بات کرنے کا طریقہ بھی آئیں گا اور لوگوں کے سامنے deal کرنے کا بھی طریقہ آئیں گا ڈر خوف یہ سب کچھ نکل جائے گا یہ نکلنا بہت ضروری ہے ہر ایک کے اندر سے میں اپنے چینل کے اوپر ہر ایک کو میں آمنتریت کرتا ہوں ریکوست کرتا ہوں آئے میرے چینل کو اپنا چینل سمجھ کے بات کریں حالانکہ میرے چینل دیکھنے والے سو پچاس لوگاں ہیں زیادہ نہیں ہے میں انہی کے لئے لگاتا ہوں چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہو اور میں ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں میں ان کا لگاتے رہتا ہوں میں آپ سے بھی ریکوست کرتا ہوں کہ بھئی آپ کا کوئی آئڈ ہے یا اگر آپ کی کوئی بات ہے ضرور ہمارے چینل پہ دیجئے میں ضرور لگاؤں گا اس طرح سب لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے گا اور ان کی دعائیں آپ کو کام آئے گی دوستو دوستو آج کی سب سے پہلی نیوز آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ رکھتی ہے بہت مانے رکھتی ہے آپ چاہے تو اپنے ایچ آر والوں سے بھی پتا کر سکتے ہیں دوستو خود کا نظام کے تحت جو بھی سعودی عرب میں رہنے والے لوگاں ہیں جو فیلحال انڈیا پاکستان میں رہ رہے ہیں خاص طور سے کیونکہ انڈیا پاکستان کے ہی لوگ ہیں تو وہ لوگ جو کرونا کے چلتے ہوئے سعودی عرب نہیں آسکے یا ان کے جہازوں میں کچھ پریشانی ہے یا وہ بھی لوگ جو بین کنٹریز میں آتے ہیں ممنوع کنٹریز میں آتے ہیں اور ان کے لئے آنا مسائل ہے تو ایسے لوگوں کا خود کا نظام کے تحت 31 مارچ تک ان کا اخامہ رینی ہو گیا ہے یقیناً فیملی کا بھی رینی ہو گیا ہے لیکن ان کے فیملی کا پیسہ ان کو دینا پڑے گا وہ جب بھی آئیں گے فیملی کا پیسہ رینیو کرنے کے لئے دینا ہی پڑے گا چاہے وہ کتنے بھی سال کا ہو کیونکہ ابھی حالی میں ہمارے ایک دوست تھے پاکستان کراچی کے وہ بیچارے یہاں پہ اپنی فیملی کو تو بھیج دیئے لیکن فیملی کو بھیج دیئے فیملی کا سسٹم سے رینیو وہ جو رینیو ہوتا ہے اس کو نہیں ہٹائے نہیں ہٹانے کی وجہ سے وہ ہر سال ان کا رینیو ہو رہا اور اس طرح ان کے دو سال کے تقریباً کافی پچیس تیس ہزار ریال ان کو جو دینا پڑا اور دینے کے بعد ہی وہ نکلنا پڑا پھر اس کے بعد انہوں ایکزٹ گئے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کی فیملی ہے انڈیا پاکستان میں اور آپ لوگ خوش ہے کہ آپ کا رینیو ہو گیا اچھی بات ہے آپ کا رینیو ہو گیا لیکن آپ جب بھی آپ یہاں آئیں گے کیونکہ ڈیپنڈنٹ فیس ہے یہ آپ کو دینا ہے آپ کی کمپنی کو دینے کا نہیں ہے کفیل کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے کفیل کا تو یہ ہے کہ بھئی آپ کا تو گورنمنٹ کے طرف سے خود کا نظام کے طرح رینیو ہو گیا ہے اخامہ لیکن جب بھی آپ یہاں پہ سعودی عرب آئیں گے تو آپ کے فیملی کے پیسے آپ کو دینے ہی دینا ہے تو کتنی پیسے دینا ہے آپ ایک سال سے ہے دیر سال سے ہے دو سال سے ہے آپ ایچ آر والوں کو فوراں پتا کرو اور یہ مسئل ایک ہوا حل نکالو کیونکہ اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کو اتنے ہزاروں پیسے جتنے بھی آپ کے بنتے ہیں میں نے جانتا جتنی بڑی فیملی ہے اس کے حساب سے وہ پیسے ہے وہ آپ کو دینے ہی دینا ہے تو آپ لوگوں سے خصوصی گجارش ہے میں ہمیشہ کہتے رہتا ہوں کہ بھئی اگر آپ آ گئے تو آپ کا یہاں پہ جو روزگار ہے وہ آپ کو انشاءاللہ چلتا رہے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ کا روزگار یہاں پہ نہیں ہے تو آپ ضرور انڈیا پاکستان کے اندر ٹرائی کیجئے اور یہاں پہ اپنا جو سسطم ہے اس کو اپنا نمبر رخامہ یہ وہ سب اپنے کفیل سے بات کر کے اچار لوگوں سے بات کر کے اس کو کلیر کلا لیجئے تاکہ آپ کے اوپر کوئی جرمانہ نہ رہے یہ بہت ضروری ہے دوستو کیونکہ ہمارے دوست میں مجھے بتایا کہ بھائی ان کی فیملی تو کراچی چلے گئی اور پھر ان کو پورے پیسے جب تک دے نہیں سکے وہ جانے سکے لیکن کسی نے کسی اللہ والے نے میں بھی ایک دو خط ان کا چینل کے پر چلایا تھا بھائی ہیلپ کرو بلکہ کسی اللہ والے نے ان کی مدد کر دی پھر ان کی بھی مدد کری تو پھر وہ پاکستان چلے گیا الحمدللہ اور اللہ نے ان کا مسئل حل کیا ہوا ہے لیکن ان کے جتنے ہی پیسے تھے پچیس تیس ہزار یا پینس ہزار جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اللہ نے انتظام کیا لیکن رینی ہو گیا لیکن آپ کی فیملی کے پیسے تو دینے دینے ہیں یہ کھٹے جو بھی ہوں گے تو دوستو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ حر والوں سے پتا کر کے اپنی یہ بات کو شور کر لیجئے کہ بھائی دینا ہے نہیں دینا ہے کیا کرنا ہے حر والے دیں گے آپ دیں گے جو بھی ہے کیونکہ ہمارے اوپر ہے حر والوں کے اوپر نہیں کیونکہ ہم کفیل ہیں ان کے تو یہ امپورنٹ بار تھی دوستو میرا کام تھا آپ کو بتانا میں نے آپ کو بتا دیا دوسری بات یہ دوستو کہ جو لوگ 31 جنوری یا اس سے پہلے آ رہے ہیں تو ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر دو دو سعودیرہ میں لے لیے تو ڈیریک آ سکتے بینا کسی کرنٹائن کے اور دن لوگوں نے بھی ایک دوست لیا ہے ان کو تین دن کا کرنٹائن ہے اور جنہوں نے دو دوست بھی نہیں لیا تو پھر ان کے لئے پانچ دن کا کورنٹائن ہے بہرحال دوستو یہ ایک سستہ سوزدہ ہے آ جانے کے لئے جو بھی خرچہ ہے میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں میرا کام ہے بتانا باقی کام آپ استخدارہ کریں نماز پڑھے اللہ سے مشورہ کریں پھر آپ جو ہے آپ اس کے بعد اپنا فیصلہ کریں اللہ آپ کے لئے آسانی کریں اور ایک بات اہم بات ہے دوستو تاٹی فرس چنوری کے بعد جیسے یہ گزر جائے گی فرس فیوری آئے گی تو پھر بوسٹر ڈوست لینا ضروری ہے بوسٹر ڈوست لے کے جانا ہے بوسٹر ڈوست لے کے آنا ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس اس کے بارے میں معلومات ہو کیا ہے تو ابھی تک تو اس کا اس کے بارے میں انفرمیشن نہیں آئی ہوئی ہے لیکن جب آئے گی انشاءاللہ میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا یقیناً وہ انفرمیشن کچھ نہ کچھ آئے گی جو جو لوگوں نے بوسٹر ڈوست لے لیا ان سے ریکوست کرتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ جلسے جلسے بوسٹر ڈوست لے لیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اگر آپ سعودی عرب میں ہیں تو آپ اپنا جاب کنٹینیو کر سکتے ہیں آپ کہیں بھی جا رہے ہیں پھیر رہے ہیں تو وہاں آپ آ جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ بوسٹر ڈوست نہیں لیں گے تو پھر آپ کا توقع کلنا کا اسٹیٹس اپ ڈیٹ نہیں ہوں گا جس کی وجہ سے آپ جاب پہ نہیں جا سکتے اور بہت سارے مسائل بھی آ سکتے ہیں زہار بات ہے بھائی یہ بوسٹر ڈوست آپ کے لئے بھی اچھا ہے اور جہاں پہ آپ کام کرنے جا رہے ہیں ان کے لئے بھی اچھا ہے کیونکہ آج کل لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی موسم سرد ہے ہر کوئی آدمی کھانس رہا ہے اور ہر کوئی آدمی بیمار پڑ رہا ہے لیکن اگر آپ بوسٹر ڈوست لے لیتے ہیں تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو امی کران وغیرہ نہیں ہوگا کیونکہ ایک بات یہ مشاہدے میں آ چکی ہے کہ جن لوگوں نے بوسٹر ڈوست لے لیا ہے تو ان کو انشاءاللہ پہلی بات امی کران کا اثر نہیں ہوگا اگر ہو بھی گیا تو وہ انشاءاللہ مریں گے نہیں اتا تو ہے لیکن جن لوگوں نے بوسٹر ڈوست لے لیا تو ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹروں نے یہ بتایا ہے کہ بھائی پھےپڑے ہمارے جو لنگز ہیں یہ ڈوست نہیں لینے کی ویسے پھےپڑوں کے اندر ایک قسم کا آپ اسکرین کے اوپر میں تو ابھی نہیں لگا لیکن پرانا میرا ویڈیو آپ دوسر میں دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی سانس رنہ کی تکلیف ہوتی ہے آکسیجن کی کمی اس وقت محسوس ہوتی ہے اور جن لوگوں انہیں لے لیا ہے ان کے لئے اتنی مشکل نہیں ہوتی تو دوستو میرا کام تھا آپ کو بتانا میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ استخدارہ کریں اپنی کفل سے بات کریں جو بھی اپنی بات کو کلیر کریں اللہ آپ کے لئے آسانیہ کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کے روزگارت کو بھی محفوظ رکھے آمین اگر پھر بھی کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے آپ بتائیے گا میں معلومات کروں گا آپ کے سامنے انفارمیشن رکھوں گا دوستو اگر آپ سعودی عرب میں آنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس لیگل ویزا ہے یہاں کا کام کرنے کا جس کے اوپر آپ کا اخمہ بند سکتا ہے یا بنتا ہے یا پھر آپ کے پاس ویزیٹ ویزا ہے بزنس ویزا ہے یا آپ کے کوئی رشدار ہے فیملی ویزا ہے تو دوستو یہ آٹ جو ہے ریکوارمنٹ ہے آپ کو پوری کرنی پڑیں گی یہ ریکوارمنٹ سب سے پہلے تو یہ دوستو کہ آپ کے پاس جو ہے ویلیڈ ویزا ہو اور وہ ویزے کا ٹائم اس کے اوپر درج ہو دوسرا ہے دوستو پی سی آر کا ٹیسٹ پی سی آر میں آپ کو نیگیٹیو آنا ہے نیگیٹیو اور زیار بات ہے بھائی آپ کا 48 آورز کا ہو اور سہتی سیٹیفیکیٹس آپ کے پاس ہو پہلا دوس دوسرا دوس پھر سپر دوس یا کہ سعودی عرب کے خوانین کے مطابق جو اپروو کردہ ویکسین ہے وہ آپ کے پاس ہو تو اسی طرح دوستو کورنٹین کا پیکیج بھی آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے کورنٹین کا پیکیج جیسا کہ میں ابھی تھوڑے در پہلے بتا چکا ہوں وہ پیکیج آپ کے پاس ہونا اگر آپ کے پاس ایک دوس لیے ہیں تو تین دن کا پیکیج ہوگا اور اگر دونوں ڈوس نہیں لیے ہیں تو پھر آپ کو پانچ دن کا پیکیج ہوگا یہ رول سے دوستو یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے اور دوسری بار دوستو جب آپ سعودی عرب میں آ رہے ہیں تو آپ کے پاس بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس توقعنا کا ایپ بھی ہو یاد دیں دوستو توقعنا کا ایپ ہونے سے آپ کو بہت ساری فیسیلیٹی ملتی ہے اس کے اندر آپ کا ڈیجیٹل ویزا ہوتا ہے ڈیجیٹل ایخامہ ہوتا ہے آپ کی پوری ڈیٹیل اس کے اندر ہوتی ہے یعنی اب ایک معنی میں ایخامہ چک کرنے کے بجائے توقعنا آپ کے اوپر ہی پوری پوری انفرمیشن ملتی ہے سب سے بڑی اور خاص انفرمیشن دوستو اگر آپ کہیں بھی جا رہے ہیں تو آپ کا ایمیون سسٹم کیسا ہے توقعنا کے اوپر آپ کا آ جاتا ہے اگر آپ نے دونوں ڈوس لے لیے سپر ڈوس لے لیے یہ بوسٹر ڈوس لے لیے تو آپ کا توقعنا آپ ایمیون دکھائے گا فولی ایمیونائز دکھائے گا آپ کہیں بھی کدھر بھی جا سکتے ہیں ملک کے باہر بھی جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن خدا نہ خاصتہ اگر کسی کو بھی یہ کرونا ہوا ہے یا اموکران ہوا ہے یا جو بھی ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ کدھر بھی جائے گا اس کا بھی اسٹائٹس دکھائے گا اور کدھر موو ہو رہا ہے یہ بھی دکھائے گا یا تک کہ یہ تو ایمو آئی منسٹری کے لوگوں کو بھی دکھائے گا ہیلتھ کے لوگوں کو بھی دکھائے گا پولیس والوں کو بھی دکھائے گا ساتھ میں ہماری ایسے لوگوں کو بھی دکھائے گا بھائی ہم کتنے دور کے میٹر پہ یا کلومیٹر میں کھڑے ہوئے ہیں اس آدمی سے جو آدمی کرونا کے اندر مبتلا ہے تو یہ اتنا زبردست ایپ ہے دوستو اور یہ ایپ اتنا اچھا ہے کہ ایسا ایپ میں دوبے بھی گیا تھا اتنا اچھا ایپ میں کو دوبے میں بھی دیکھنے میں نہیں ملا حالانکہ ان کے پاس بھی ان کا اپنا ایپ ہے اچھی بات ہے لیکن ایسا ایپ کسی بھی کنٹری میں نہیں ہے ایک معنی میں میں یہ بول سکتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے میرا جو مشاہدہ ہوا ہے تو یہ توقعنا آپ بہت ضروری ہے دوستو جب بھی آپ باہر نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا فون آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے کسی بھی دکان میں مال میں خریداری میں جا رہے ہیں یہ آپ کو دکھانا بہت ضروری ہے اس کے بینے آپ نہیں جا سکتے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی ویکسینیشن سیٹیفیکٹ بھی ہو مخیم ویکسینیشن ریجسٹریشن کا بھی ہو کورنٹین پیکج ہو فلیٹ ٹکٹ ہو پاسپورٹ ہو یہ آٹھ چیزیں آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے دوستو اور یہ آٹھ چیزوں کا دیریکٹ تعلق آپ کے توقع ناسی ہے دوستو اگر آپ سعودی عرب میں ہیں اور کار چلانے کا لیسنس آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس جو ہے کار بھی ہے تو پھر دوستو آپ کے پاس یہ آٹھ ٹول کو فالو کرنا بہت ضروری ہے پہلی بات تو دوستو آپ کا لیسنس بلکل ریری ہو کے اپڈیٹ ہونا کمپل سری ہے اور ساتھ میں دوستو آپ آپ کے پاس جو ہے اگر کار ہے تو کار کے اوپر فہس یعنی کار کا کمپیٹر ہونا بھی بہت ضروری ہے اس کا اسٹیکر کار کے اوپر لگا دے جاتا ہے پولیس والے کہیں بھی کدھر بھی کسی وقت بھی چک کر سکتے ہیں خالی وہ فوڈو لے لیں گے اگر آپ کے پاس نہیں رہا تو دیر سا روپے کا دیر سا ریال کا منیمم جرمانہ آ سکتا ہے تو دوستو یہ غلطی مت کریں اپنی کار کا فہس کرا لیں کار کا فہس کرانے سے پہلے پہلے گاڑی کا انشورنس آپ کو کرانا بہت ضروری ہے اگر آپ کا فہس ہو گیا تو گاڑی کا فہس بھی کرائے فہس ہمیشہ ہر سال کراتے رہے اور رینو کراتے رہے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ جو رولز اور ریگولیشنز فالو کرنا ہے وہ آپ کو کمپلسری ہے فالو کرنے کے لیے اور خاص بات یہ دوستو کہ آپ کے پاس جو چیزیں گاڑی چلانے کے لیے چاہیے اوریجنل آپ کی کار میں ہونا بہت ضروری ہے دوستو اگر آپ کی کار میں نہیں ہے تو اس کا بھی پینالٹی لگ سکتا ہے اب میں آپ کو سپیڈ میں وہ چیزیں بتا دیتا ہوں جو آٹھ چیزیں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے ایک تو پہلی بات تو دوستو آپ کی کار نمبر ون سپیڈ میں لیمیٹ جو ہے نا وہ لیمیٹ خائم رہنا چاہیے سپیڈ کی جو لیمیٹ ہے جہاں پہ تیس ہے بیس ہے چالیس ہے ساٹھ ہے وہ لیمیٹوں کو آپ کراس نہیں کرنا چاہیے اگر کہیں ایک سو بیس ہے تو آپ ایک سو بیس کے اندر رہے ایک سو بیس کے اوپر پہلے ٹین پرسنٹ آپ چلا سکتے تھے ابھی نہیں ہے ایک سو بیس ہے تو ایک سو بیس کے اندر رکھے تاکہ جرمانہ نہ آئے دوسری بات دوستو کراسنگ جب آپ کر رہے ہیں ریڈ لائٹ کے ٹائم پہ وہ بہت ضروری ہے دوستو ریڈ لائٹ کے جگہ آپ پہ کراس مت کریں اگر آپ کو رائٹ ٹین کرنا ہے دیکھیں رائٹ ٹین فری ہے تب ہی آپ وہاں پہ پہلے رکھیں پھر آہستہ آہستہ رائٹ ٹین کریں رول کے مطابق اور تیسرا دوستو جب آپ لائن چینجنگ کر رہے ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پورے چیزیں یہ کیامرہ آٹھ ریکارڈ کر رہا ہے آٹھ چیزیں ریکارڈ کر رہا ہے اس میں سے جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ ہے چوتی دوستو ڈسٹنس ایک کار سے دوسری کار کے درمیان میں کچھ فاصلہ آپ کو رکھنا ہے جیسے ایک کار کا فاصلہ ہو دو کار کا فاصلہ ہو تاکہ کبھی آپ امرجنسی بریک مارے ہو تو سامیک گاڑی کو نہ لگے اس طرح آپ اپنے آپ کو بچا پائیں گے اور ایوریج سپیڈ دوستو دونوں سہر کے دونوں کیامرے کے درمیان میں ایوریج سپیڈ رکھنا بہت ضروری ہے وہ پورا کیچ کرتا ہے اور چھڑا دوستو اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں گاڑی کے اوپر آپ بات چیت کر رہے ہیں موبائل بات چیت کر رہے ہیں یہ آپ سیٹ بیلٹ بانے میں نہیں ہے تو یہ پورے فوٹوز آپ کا لے لے گا وہ ساتھ پہ دوستو جب آپ جو ہے آف کیامرہ ہے یا روڑ کے اوپر آپ جا رہے ہیں وہاں پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اشارہ بند ہے لیکن دوسروں کے بھائی اشارہ کھلا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ گاڑی چلانا ہے سن سمجھ کے آف دا ریکارٹ آف دا کیامرہ اور آٹھ پہ ہے دوستو لائسنس پلیٹ آپ کی گاڑی کا جو لائسنس ہے وہ پلیٹ ہے وہ صحیح ہونا چاہیے پڑے گئے جیسا اور یہ پورے چیزیں دوستو بہت امپورنٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لئے آپ سے ریکویس کرتا ہوں کہ بھائی کچھ چیزوں کا معلومت کرنا بہت ضروری ہے اور ہماری نیوز ہمیشہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہتی ہے نیوز کے ساتھ سالیوشن بھی دیتی ہے ایسا نہیں دوسرے لوگوں کے طرح نیوز بول دیئے نہیں نیوز کے ساتھ سالیوشن ہے ہماری نیوز دوسروں سے الگ ہے لہٰذا آپ کو بھی کچھ کہنا ہے بات بولنا ہے بتانا ہے کوششن تھے ضرور کر سکتے دوستو بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی مشہ جلدی سے ٹھی ہو گیا مطلب آپ کو سب سال ہو گیا ہاں سب سال ہو گیا کیا سال ہو گیا آپ کو ماں سکین میں ہو گیا داغ داغ اب آپ کو بہت پریشان رہتے ہیں ہی سوال کرتی ہے ایسا نہیں دیتی آپ کیا کرتی ہے ایسا ایسا این کوران لیمکات کاری امیدت منفقات امیدت منفقات ایسا مدرسان and Arabic تیوشن دیوتا COVID-19 برمانید کورس کورس ایسا 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 کوران 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 اس کے لئے موسیقی 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 موسیقی